بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دو حدیث کے الفاظ اس طرح سنن ترمیزی کی جو روایت ہے آپ نے فرمایا نماز میں دو چیزیں ساپ اور بچھو آ جائے تو اسے خطل کر دو چونکہ یہ خطرناک ہے آپ نماز میں کھڑے آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور انہیں چھپ گئے گھر میں جاکے تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہے آپ میں کو کہاں چلے گیا بچوں کی جان کا ڈر یہ ڈر فاران مار دو آپ نے کہا نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے ہیں صاحب نماز کیا آپ نے کوئی چیز بازو لے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی شوٹ میں ختم ہو جائیں گا تو وہ کر دیجئے لیکن صاحب ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی بچوں حلو چلتا ہے ظاہر سی تو آپ کو نماز توڑ بھی سکتے ہیں نماز توڑ دیجئے اس کو ختم کیجئے آ کر اپنی نماز کنٹیمی کریں آپ نے ایک حدیث نے فرمایا آپ نماز پڑھ رہا تھے اور آپ کو بچوں نے آنکھ کاٹ دیجئے آپ نے کہا اللہ بچوں پر آخر اس پر لانت کرے یہ امبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے اور آپ نے اس کو مار دیا فرمایا اگر کوئی بچوں اور صاحب کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے ختم کرتے مار دے اس لیے کہ یہ انسان کا ایسا موزی چیزیں ہو سکتی ہے کچھ آ جائے کوئی اور بھی کیڑا کاٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلہ ہوتا ہے سامپ بچوں تو ایک دب عموماً جس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی زہریلی مکڑی آ جائے ہاں بس نہیں ہوتی لیکن بہت سارے علاقوں میں خلیج کے یا امریکہ میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بلکل سامپ اور بچوں کے برابر ہی زہر رکھتی ہے اور اتنی ہی خطرناک ہوتی جان کے لیے وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے مطلب ہے موزی چیز جو انسانی ج جان کو نقصان اٹھ کے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی سلام کہیں تو انسان ہتیلی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا سنن ترمیزی کی روایت ہے آپ وہ کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو ہتیلی سے جواب دیا ٹھیک تو نماز کے اندر کوئی سلام کر دے تو آپ اس کو ہتیلی سے جواب بھی دے سکتے ہیں اور یہ عمل بعد کے دور میں صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس طرح سے کوئی مزرمہ کے س حالت میں یہ بہرحال جائز حرکتیں ہیں جو کی جا سکتے ہیں آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں سب سے بڑا خلال ہے موبائل بجنا ہمارا آگیا ہو بج گیا پہلے تو بند کرنا چاہیے اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ معلوم آپ کو آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھیں گے یہ بالکل جائز ہمارے کیونکہ یہ نماز کے درستگی میں ہے سمجھ رہا نکالیں گے بند کرنا میں اس حد تک کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں ٹھیک اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے گلپ گلپ خلی جی و مالک میں نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے سالہ ریسیف کر کے سالہ پتہ نماز میں یہ نہیں کر سکتے آپ آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجی آپ کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا آپ نے کیا اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا نکالا اور دال دیا یہ کیا جا سکتا ہے پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے ہاں پاس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا اب ہوتا کیا ہے نماز میں گریوی ٹوپی برابار اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کرتا نہیں نہیں غلط ہماؤں گریوی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے کہیں بار گر رہی ہے ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں پھر چھوڑ دے نا اس کو بھی جب آپ موبائل کو نہیں بن کر سکتے ہیں ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے تو کیا ہوتا ہے ہم کو علم نہیں مسئلے اور لوگ بولتے بھی نہیں جیسا ہم موبائل بج گیا تو کیا مسجد کا امام بولی سکتا اٹھ کر دیکھئے موبائل اگر بج جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے آپ لوگ بند کر لیا کیجئے تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا یہ تو نہیں بولیں گے ہاں یہ برحال بولیں گے نماز سے پہلے اپنے موبائل فون بند کر لیجئے یہ کہاں اقامت کے اندر شامل ایک موبائل فون بند کر لیجئے بند کر لیجئے بول لینا جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں پہل نماز نے بول دیا جائے موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجئے نماز سے پہلے ویسے احتیاط بند کر لینا چاہیے انسان ہے لیکن غفلہ تو اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو پائی تمہارے بعد بیمار ہے تمہارے گھر میں کال کی ضرورت اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو بج گیا تو اٹلیس یہ تو معلوم ہو کٹ کٹ سکتا ہے یہ کرنا چاہیے نماز میں اس لئے کہ اس سے انشاء اس کی حصہ جائز ہے لخمہ دینا لخمہ دینا سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر یا اسی حرکت کی عورتیں آواز کریں کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھئے جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا معمولی سا بکسرت کپڑوں کو سمیٹنا مناہیت معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرن میں کوئی حرج نہیں یہ سب کر سکتے تھے ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا جواب اٹھے پورا شٹی اڑ جا رہا ہے اوپر ہوتا ہے نا کبھی تو خالی آپ نے معمولی سا کھیش لیا اس کو نیچے یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شٹ پن گیا پورا ٹائم کھیش رہے وہ میں نے بس تفسیلات لے لی معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے بھی اسی طرح کھانسی کا آجانا جو کہ اس کے بغر چارہ نہیں ہوتا انسان کو چھیک کا آجانا جو کیونکہ اس کے بغر چارہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے اس لیے کہ آپ نے حدیثہ فرما جمائی کو روکو اسے لینا نہیں چاہیے یہ کرنا ہے لیکن خانسی آنے پر آپ کوشش کریں کہ اس کو روکیں لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گئی چھیک آنے پر آپ کوئی الحمدللہ نہیں کہیں گے نماز میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے چھیک کے بعد الحمدللہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں گئے اور کہا نماز اللہ کا ذکر ہے تم اللہ سے مجغول ہوتے ہو تو یہ نہ کہو چونکہ ایسے ہی تم ذکر کر رہے ہو نا پھر سمان الحمدللہ بلنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کی حالت تو وہ نہیں کریں گا ہم بس ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر چھیک آ رہی ہیں تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہوں نماز کی حالت ہے چھیک مشکل ہوتی ہے اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چلو ہے کنٹی نمازوں میں جمائی جو لینا ہے اس کو روکتا ہے جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس لیے کہ آپ نے جب ایک مومن آ کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی تاری کرتا ہے امت کو سست لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو اور آ جائے تو مو پکڑ کر روکو اس کو مت نہیں لینا چاہیے اس کو تو چھیک ہے خانسی ہے فطری جو ہے خاموخہ ڈھکاریں نہیں لینا چاہیے فطری طور سے آگئے اس کو بھی روک سکتے آپ وہ ایک چیز نہیں سے چھیک مت روکے چھیک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکی لیکن باقی چیزوں میں آپ کنٹرل کر سکتے چاہیے یہ فطری ہے اسی طرح مجبوراً خوجلی اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے خارش ہے یہ اچانک ہوتی ہے کبھی تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے ان کنٹینیو اگر پوری نماز چل ترینگا دروس نیم مطلب یہ بھی بھرلا جائے اسی طرح